اسلام علیکم جی پاکستانیوں مبارک ہو آپ کو یہ کراچی کا گلستانے جور چورنگی انڈر پاس اور اس ایکسپیکٹڈ یہ انڈر پاس میں برکس لگائے گئے تھے جو میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ یہ کسی ٹھیکے دار سے نہیں کسی کیوریٹر سے لگوائے ہوں گے جو پچھے مناتا ہوگا کچھے کا کام کرتا ہوگا تو یہ کچھے کا کام کھل گیا بھائی کیونکہ پیپلز پارٹی سائنس سرکار کے کسی منسٹر کو نیا کام سکھانا ہوگا تو اس کو کام سکھانے اور کرپشن سکھانے کے لیے یہ بنایا اور لگایا گیا ہوگا برکس کا کوئی ٹھیکے دار صحیح کھاچا دے رہا ہوگا اس لیے اس انڈر پاس پہ کوئی یہاں سے لے کے تاریخ کے لمبے ترین انڈر پاس پہ وہاں تک برکس لگائے گئے تو یہ برکس دیکھ لیں آپ آج کوئی اس انڈر پاس کو کھلے ہوئے میرے خیال سے زیادہ سے زیادہ پانچ چھ مہینے ہوئے ہیں اور یہ ہماری قسمت ہمارے نصیبوں کی طرح روڈ پہ ہی کھل گیا ہے اور دیکھ لیں آپ یہ برکس ٹوٹ رہے ہیں نکل رہے ہیں اور اب یہاں روڈ لے ڈاؤن ہوگا تارپیٹنگ ہوگی اس کی دونوں طرف کی ٹھیک ہے تو ہم اور آپ اپنے ٹیکس کا پیسہ ان کے ناکارہ تجربوں پہ ایسی لگاتے رہیں گے اور مامو بنتے رہیں گے کوئی ان سے ان کی خابلیت پوچھے یار جن کو آپ اپنے آفیس میں پیون نہ رکھو وہ ان کے منسٹر ہیں وہ ان کے سیکیٹری ہیں وہ ان کے ڈیسیجن میکر ان کے سٹیک اوڑڈر ہیں مطلب ہم لوگ کراچی میں رہ کے جو ہے نا صرف بیوقوف بننے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ آپ کی آنکھوں کے سامنے جب یہ لگے تھے میری جب ہی ویڈیو اللہ کے حکم سے وائرل ہوئی تھی کہ اس کا کیا حال ہونے والا ہے آپ بغور دیکھیں نا یہ برکس کو اس پہ سے آپ گاڑی لے جاتے تھے تو ایسا لگتا تھا اللہ معاف کرے کہ جیسے بغیر مطلب بائی پاس کے بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے آپ کی ساری آرٹریز کھول دیتا تھا تو ایسا حال تھا جیے بھتو آپ لوگ کرتے رہیں اور جب جب نعرہ لگے نا نا رہے نا رہے نا رہے بھتو تو روڈ کے کھڑوں میں لیٹ کے کیچڑوں میں لپٹ کے آپ لوگ کرا کریں جیے بھتو مبارک ہو آپ کو بھتو